موسیقی 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 ایک تشیر کا عدد پیدا فرماؤں ایک تشیر کا احترام پیدا فرماؤں ایک تشیر کا خیال پیدا فرماؤں ایک تشیر کو برداش کرنے کی ہمیں توفیق اطافرماؤں ہمیں سب کو حلال روسی عطا فرماؤں فاقیدہ روسی عطا فرماؤں اولائی رحیم وکری اکرم الاخرمین ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملا حادلہ مستنیلہ دائمہ اطافرماؤں بے اولادوں کا اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما اولاد بغیر روزداروں کو روزدار عطا فرما بے اولادوں کا اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما اولائی رحیم کری ہم سب کا یہاں جمع ہونا آنا ہاتھ اٹھانا دعا مانگنا اس شد کو خبول فرما اور اس بخصت کے تحت یہ دعا کا پرگرام اٹھا گیا ہے اس نے کامیابی و کامرانی عطا فرما اولائی رحیم کری پورے قبرستان کی حفاظت فرما پورے قبرستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما اللہ العالمین ہماری تمام دعاوں کے اپنے رحم و کرم کے صدقے میں دو جہاں کے خردار پخل موجودات تاجدار بدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی سرکار دعالم امام النبیجین سجد القائنات صفیع محصد ساقیق و سر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقت و فیل و راب کے وسیلے میں شرش قبولیت ادا فرما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیلی و حلق صلیمی اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد معلالی سجدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العصد امائی سفون وسلام علی المسلین والحمد اللہ یہ جو موسیٰ سواق کا گیٹ بنا آپ نے اپنا بجٹ دیا پسل بجٹ دیا لیکن کافی بیوادوں کے بعد یہ تمام چیزیں ہیں الحمدللہ یہ جو بجٹ میں نے بجٹ نہیں دیا ہے یہ میری پرسنل میری للہ رکم کے اندر سے یہ بنایا اور اس کا اندازی 6 لاکھ روپے کا خرچہ ہے اور آپ کو بولو کہ جس وقت میں پہلی مرتبہ آیا ویدھائیت چونکر کے آیا تھا سب سے پہلا بجٹ جو تھا موسیٰ سواق قبرستان میں اس وقت میں بھی میں نے دیا تھا اور اس وقت میں 33 لاکھ روپے موسیٰ سواق قبرستان میں میں نے دیا تھے موسیٰ سواق قبرستان میں دیا تھے باوہ ڈوکل میں چار توڑا اور گنچھوڑا قبرستان میں ہر جگہ دیا تھے سب سے یادر جو بجٹ تھا میرا وہ میرے موسیٰ سواق قبرستان میں یہاں پر دیا تھا اب رہی باد باد بیواد کی تو وہ تو اب یہ دنیا ہے چلتے رہے گی کچھ لوگ اچھے کام کو دیکھ نہیں پاتے ہیں میں تو سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ سب کو مل کے بہتری کے بہبودی کے ساتھ جب سماجی معاملے ہو جو مسائل ہو تو اس کو سب کو مل کے حل کرنا چاہیے اور اس کے اندر ساپ نیے سے سب کو کام کرنا چاہیے اور الحمدلہ ابھی تو یہ چھے لاکھ کے گھر سے یہ بجٹ بنایا ہے اور دوسرے بھی میں نے چالیس لاکھ روپے میں نے ابھی منجور کرانے کے لئے دیا اس پر تیس لاکھ روپے تو ابھی منجور ہوگے اور اس پر دس لاکھ کا منجور ہونا باقی ہے تو چالیس لاکھ کے اور کام اس موسیٰ صاحب کورستان میں دوسرے بھی گیٹ بنے گے کیونکہ ہمارے جو یہاں کے وقت کمیڈی کے صدر ہے جناب رزوان کادری صاحب ان کی سلام اسورے سے پورا ان کی نگرانی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی جو کام پیچھے کوٹ کا جو کام باقی ہے وہ کروانا ہے ایک بڑا گیٹ آگے جہاں موسیٰ صاحب ربط اللہ لے کا جہاں پر مزار مبارا کہ اس کے آگے وہاں پر بھی ایک گیٹ بنانا ہے اور اس کے علاوہ یہ جتنا بھی اندر آرچی سی کا جو ہے وہ پیونگ کر کے اس کو جو روڈ رستے کو بھی ہم کو برابر کرنا ہے تو یعنی یہ کام بھی انشاءاللہ ہوں گے اور وہ بھی میں مانتا ہوں کہ چھے ہٹ مہینے میں باقی چالیس لاکھے کام بھی اس قبرستان میں یہاں پر پورے ہو جائیں گے آج کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ ایک دعا کا مقصد رکھا تھا کہ آج ہم یہاں اکھٹا ہو اور پوری امت مسلمہ کو آج اس کا جو سواب ہے وہ میں نے وقت کیا ہے اس کے لیے تو یہاں پر ایک دعا کا چھوٹا سا ایک پروگرام کلی تیہ کیا اور آج ہم نے اس پروگرام کو یہاں پر کیا تاکہ لوگ کو دیکھیں اور لوگ اس چیز کو سمجھ کے لوگ بھی دوسرے لوگ بھی اس کام کو سمجھ کے وہ بھی باہر آئے اور وہ کام کریں اور ان کو بھی ایک دسا نردیس ملے ان کو بھی ایک سمجھ ملے اس وجہ سے اس چھوٹے سے کارکرام کا ہم نے یہاں پر یہ آج یہ کیا تھا اور یہاں پر آج یہ سب کنو آئے اب رزوان بھائی تھوڑا سا یہاں پر اس میں تو سب سے بڑی بات ایک ہی چیز سمجھنا ہے کام پوزیٹیو ہوا ہے یہ سب سے پہلے ہمارے قوم کے ہر چلک پر سمجھنا ضروری ہے قوم کو صرف ایک ہی چیز بات پر دیکھنا ہے کہ کام کون کر رہا ہے اس پر نظر نہ کریں کام قوم کے لیے ہو رہا ہے اس پر نظر کریں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ کام ان نے کیا وہ میرا دوسمن ہے یا میں ان سے بات نہیں بندی تو میرے لیے گلت لو جاتا ہے یہ چیز نہیں ہے اج سچ وہ سچ رہتا ہے جھوٹ وہ جھوٹ رہتا ہے ہر ایک انسان کے وہ سوچنا چاہیے اور قوم کی فلائیت کے لیے اگر آپ کو ہماری بتائی گئی خبریں اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ایسا نیوز گجرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ ہم صدا آپ سے جڑے رہے اور آپ تک نئی نئی خبریں پہنچاتے رہے